کہتا ہے کہ علم السرف میں نے اس لیے پڑھنی ہے کہ مجھے عربی آنی چاہیے اچھا عربی کیوں آنی چاہیے اگلا سوال ہوگا عربی اس لیے آنی چاہیے تاکہ مجھے جو قرآن اور حدیث اور سنت اور سیدھا جو بنیادی ماخذ ہیں اسلام کے میں اس تک پہنچوں اچھا اس کی تمہیں کیوں ضرورت ہے بنیادی ماخذ کی بنیادی ماخذ کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ میں اسلام کیا صحیح علم حاصل کروں گا اسلام پر صحیح عمل کروں گا کرتے جا رہے ہیں پھر آپ اس کی بیس میں جائیں گے تو پھر وہ کہے گا اچھا چھار بھی مجھے اس لیے سیکھنی ہے اب ہوتا کیا ہے ہم عربی برائے عربی سیکھتے رہتے ہیں ہم سرف برائے سرف سیکھتے رہتے ہیں ہم ناف برائے ناف سیکھتے رہتے ہیں جب آپ پانچ وائے میں چلے جائیں گے تو آخری سٹیپ میں کیا آئے گا کہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں تا کہ میں صحیح علم حاصل اور صحیح علم کے لیے مجھے بنیادی ذرائع تک جانے گا بنیادی ماخص تک جانے گا پھر کیا ہوگا جب آپ اس کو کہیں گے دارہ بار جہدری بھو دربن دار بھو مدروب ہوں تو وہ کہے گا اچھا چھا اس کی اپلیکیشن کہا ہے اس سے مجھے کتنا قرآن سمجھا ہے اس سے مجھے کتنی حدیث سمجھا ہے اس سے مجھے عربی کے ماخص تک پہنچنے میں کتنے مجھے مدد ملی اب اس کے سوچنے کا اندار مدد جائے گا یا کیا واقعی میں جی صحیح علم مثال کے لئے پر اگر کسی کو تحصیل اب آپ اس صرف ساری یاد ہے اس کو صرف صغیر صرف کبیر یاد ہیں گین وٹ کیا فائدہ ہے اگر وہ اس کو قرآن تک نہیں پہنچا پاتا اس علم کو اس قرآن کے ذریعے صحیح علم تک نہیں پہنچا صحیح علم کی دے تحصیل تو جن کیا ہے اس صرف ناف کا کیا فائدہ تائم اسٹریج ہے وجہ کیا ہے جب ہم اس کو یہ پوری وائے 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 کی پچر نہیں سمجھا اگر ہم اس کو یہ ذہن بنا دیں کہ تم نے جب بھی کوئی عربی کی چیز پڑھنی ہے تم نے فوراں جا کے اس کو قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ لنک کرنا جب لنک نہیں کرتے تو پھر ہمیں دارہ و زید و عمران تو یاد ہے لیکن قاتلہ داوود و جالوتا کیلئی ہمیں جا وہ پوری عبارت کے غروف سے در کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ہمارا مانشٹ ایسا بن گیا یعنی کہ ہم ہم گرامر اورینٹیڈ قرآن کی طرف ہم قرآن کی طرف بھی گرامر سے جا کے ٹھانگنے کی کوشت کرتے ہیں ہمیں قرآن ڈریکٹ انڈرسٹینڈنگ کے اس کی طرف ہم نہیں جاتے اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جب ہم نے پڑھنے کا سفر شروع کیا ہوتا ہے تو ہم اس کی اصل بنیاد تک یا اس کی اصل چیز تک ہم جو ہے وہ نہیں گئے ہوتے ہیں تیسری چیز پر یہ ہوتی ہے کہ کیسے کرنا ہے یعنی کہ زندگی میں یہ تین سوال کیے بغیر کوئی کام شروع نہ کرے کیا کرنا چاہ رہا ہوں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں اور کیسے کرنا چاہ رہا ہوں جب تک آپ کے پاس ان تینوں سوالات کے جوابات نہ ہوں کوئی کام نہ کریں اگر آپ ان تینوں سوالات کے جوابات دھنے بغیر کوئی کام کریں گے تو اس کام میں قوالٹی نہیں آسکتی وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچے گا اس کام میں آپ غلطیاں کرتے رہےきے اور ان تینوں کے لئے پھر جو طرف استعمال ہوتی ہے مستقبل کی ایسی کیا تصویر ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نمبر دو تصویر آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہائلی ایڈوکیٹڈ ہوں آپ کے بچے جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ علم کی دنیا کی سیر کر چکے ہوں وہ زیادہ مسائل کے حال جانتے ہوں ان کی عربی زیادہ اچھی ہو اس کا سلام اور حدیث پر زیادہ اگر کو آپ کیوں چاہتے ہیں اس کا جواب آپ نے نوٹنا ہے اور پھر اس کے بات کیسے ہوگا یہ ساتھ کہ ایک بچہ جب آپ کے پاس آیا تھا آٹھ سال پہلے اور جب آٹھ سال کے سفر کے بعد وہ باہر نکلا تو آپ نے اس کو عربی لغت اصول حدیث اصول تفسیر قرآن اور اس طرح کے لئے علوم دیئے تو ان علوم کے ذریعے سے کیا اس کے پاس صحیح علم اور کیا اس کے پاس صحیح عمل تھا اگر آٹھ سال بعد بھی اس کے پاس صحیح علم صحیح فکر صحیح عمل نہیں تھا اس باطل کے مطبع ہے کہ اس کے پورے پاس میں ایک دورانسی کا خیال نہیں رکھا گیا